سویبی لشکر شام اور لبنان کے بہت سے علاقے فتح کرنے کے بعد بیت المقدس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس فوج میں تیرہ سو گھڑ سوار، تھرٹین ہنڈرڈ نائٹس اور بارہ ہزار پیدل فوجی، ٹویلو تھوزنٹ سولجرز تھے۔ ادھر بیت المقدس میں فاطمی گورنر، افتخار الدولہ تقریباً پانچ ہزار جوانوں کے ساتھ اسی دشمن کا انتظار کر رہے تھے۔ افتخار الدولہ کا لشکر گوکے تعداد میں کم تھا لیکن بیت المقدس کے حفاظتی انتظامات کو دیکھیں تو پانچ ہزار کی تعداد بھی ڈیفنس کے لیے کافی تھی۔ شہر کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ اس کے گرد چار کلومیٹر لمبی، فور کلومیٹر لانگ حفاظتی دیوار تھی جو پچاس فیٹ بلند، ففٹی فیٹ انچی تھی اور دس فیٹ تک، ٹین فیٹ تک چوڑی تھی۔ دیوار پر تھوڑے تھوڑے فاصلے سے تیر انداز بھی تائنات تھے۔ دیوار کے آگے ایک بڑی خندک، ایک ٹرینچ بھی کھدی ہوئی تھی۔ فاطمیوں کے پاس چودہ منجنکیں اور بھاری مقدار میں آگ لگانے والا کیمیکل بھی تھا۔ شہر کے باہر موجود پانی کے کچھ کمیتوں تھے لیکن ان میں بھی فاطمیوں نے زہر ملا دیا تھا۔ جو چھوٹا موٹا چشمہ صاف باقی رہ گیا تھا کلے سے باہر، شہر سے باہر، وہ بھی بیت المقدس کی دیواروں پر کھڑے تیر اندازوں کی رینج میں تھا۔ سو اگر سلیبی شہر کے گرد گھیرہ ڈال کر محاصرہ شروع کر دیتے، وہاں بیٹھ جاتے تو جون کی سخت گرمی اور پیاس انہیں بے حال کر دینے کے لیے کافی تھی۔ جبکہ اس کے مقابلے میں شہر کے اندر پانی کی کوئی کمی ہی نہیں تھی کیونکہ یہاں تو زیر زمین راستوں سے تازہ اور صاف پانی مسلسل دستیاب تھا۔ تو ایسے میں کیا سلیبی لشکر نے پھر بھی بیت المقدس کا محاصرہ کیا؟ کیا وہ اتنی مشکل جنگ کو لڑ کر جیت پائے؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی نئی سیریز دا کروسیڈز اینڈ ایوبی کی دوسری قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ میکیرو سیلوز سلیبی لشکر تین جون ایک ہزار نننانوے ٹین نائنٹین نائن کے روز بیت المقدس سے پچاس کلومیٹر دور رملہ شہر پہنچ چکا تھا۔ یہ بیت المقدس سے پہلے مسلمانوں کا آخری قلعہ تھا، آخری گھڑ تھا جس پر قبضہ سلیبیوں کے لیے بہت ضروری تھا۔ انہیں خادشہ تھا کہ اس شہر میں انہیں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن ہوا اس کے الٹ۔ جیسے ہی سلیبی لشکر شہر کے سامنے پہنچا تو یہ دیکھ کر حقہ بکہ رہ گیا کہ شہر کے دروازے کھلے ہیں اور شہر خالی ہے۔ رملہ کے باشندے سلیبی لشکر کی آمد کی خبر سن کر ہی شہر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ سلیبیوں کو نہ صرف یہ کہ بغیر کسی مزاحمت کے بغیر لڑائی کے پورا شہر مل گیا تھا بلکہ رملہ کے اندر سے انہیں گندم کا بھی ایک بہت بڑا زخیرہ ہاتھ آ گیا۔ چند روز بعد چھے جون کو وہ رملہ سے بیت المقدس کی طرف اروانہ ہوئے تو ایک اور کامیابی ان کا راستہ تک رہی تھی۔ جب وہ شہر سے محض سولہ کلومیٹر سکسٹین کلومیٹر دور تھے تو اچانک انہیں مسیحیوں کا ایک وفد ملا۔ یہ مسیحی بیت المقدس کے جنوب میں بیت اللہم شہر سے آئے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہم مسیحیوں کی ایک اور مقدس ترین جگہ ہے جہاں ان کی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کرائسٹ پیدا ہوئے تھے۔ یہاں ان کی ممکنہ جائے پدائش پر ایک چرچ بھی تعمیر کیا گیا ہے جسے چرچ آف نیٹویٹی کہا جاتا ہے۔ تو مسیحیوں کے وفد نے سلیبیوں سے کہا کہ ہمارا شہر آپ کا منتظر ہے آپ کی راہ تک رہا ہے آئیے اور ہمیں مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کروائیے۔ چنانچہ سلیبیوں کا ایک دستہ ان مسیحیوں کے ساتھ گیا اور بیت اللہم کو بغیر کسی مضاحمت کے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ شہر میں انہیں کوئی مسلمان فوجی نہیں ملا۔ یہاں کی آبادی بھی مسیحی تھی جنہوں نے سلیبیوں کا دل کھول کر استقبال کیا۔ سلیبی سپاہی چرچ آف نیٹویٹی کے سامنے پہنچے اور اس کامیابی پر کرائیسٹ کا شکریہ ادا کیا اور نعرے لگائے۔ بیت اللہم کو کنٹرول میں لینے کے بعد یہ سلیبی سپاہی واپس اپنے مرکزی لشکر میں آ گئے اور بیت المقدس کی طرف پھر سے مارچ شروع ہو گیا۔ اس وقت تک بیت المقدس کے اردگرد کا علاقہ پوری طرح سے سلیبیوں کے کنٹرول میں آ چکا تھا اور یہ شہر درمیان میں یوں ہی تھا جیسے سمندر میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہو۔ سات جون کے روز سلیبی لشکر کو بیت المقدس کی دیواریں نظر آنے لگی۔ ان دیواروں کو دیکھ کر کئی سلیبی سپاہی فرت جذبات سے اپنے آنسوں نہ روک سکے اور زارو کتار رونے لگے۔ یہ شہر ان کے لیے سب سے مقدس تھا اور اسی کے لیے وہ یورپ سے کئی ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے پہنچے تھے۔ وہ جلد از جلد اس شہر پر قبضے کے لیے بیتاب تھے۔ لیکن بیت المقدس ان کے لیے ترنوالہ ثابت ہونے والا ہرگز نہیں تھا۔ آپ جان چکے ہیں کہ فاطمی بھرپور حفاظتی انتظامات کے ساتھ تیار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سلیبیوں کے لیے یہ شہر بہت دیر تک یوں ہی رہا کہ جیسے یہ فتح ہو ہی نہیں سکتا۔ اس وقت سلیبیوں نے پھر کیا کیا؟ سات جون کو سلیبی لشکر نے دو اطراف جنوب اور شمال، سوتھ اور نورتھ سے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ لیکن افتخار الدولہ کی توقع کے این مطابق انہیں پانی کی کمی سے مشکلات پیش آنے لگی۔ شہر کے باہر ایک چھوٹے سے طالعب میں پینے کا پانی موجود تو تھا لیکن اس کے ساتھ بہت سیریس مسائل تھے۔ ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ طالعب میں پانی ایک زیر زمین چشمے سے آتا تھا اور اسے بھرنے میں تین دن لگتے تھے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ جگہ فاطمی تیر اندازوں کی رینج میں تھی۔ لیکن شدید گرمی میں پیاسے سلیبی تین دن بعد اس طالعب پر پہنچ ہی جایا کرتے تھے۔ دشمن کے برستے تیروں کے درمیان طالعب پر جمگٹا لگ جاتا تھا۔ کچھ فاطمیوں کے تیروں سے مارے جاتے تھے اور کچھ لوگ کچھ سلیبی ڈھالوں پر ان تیروں کو روک کر آگے بڑھتے رہتے تھے۔ رش کی وجہ سے پانی کے لیے دھکم پیل اور جھگڑے بھی ہوتے تھے۔ اس دھکم پیل میں ان کے کئی جانور جنہیں وہ پانی لے جانے کے لیے ساتھ لاتے تھے وہ طالعب میں ڈوب کر مر جاتے تھے۔ سو ہوا یہ کہ جلد ہی یہ طالعب یہ واحد پانی کا زخیرہ لاشوں سے بھر گیا اور سلیبی پانی کے اس اہم زخیرے سے محروم ہو گئے۔ سلیبیوں نے اس طالعب سے مایوس ہو کر دیگر جگہوں پر اب پانی کی تلاش شروع کر دی۔ بڑی مشکل سے سلیبی کیمپ سے کوئی دس کلومیٹر دور ایک جگہ پانی تو ملا لیکن وہ بھی گندہ اور بدبودار تھا۔ سلیبی سپاہی اتنی دور سے یہ آلودہ پانی مشکیزوں میں بھر کر لاتے تھے اور جوکی روٹی کے ساتھ اسے پی لیتے تھے۔ یہ پانی انہیں بڑی احتیاط سلیکن پینا پڑتا تھا کیونکہ اس میں بعض اوقات جونکیں بھی ہوتی تھی۔ کون چوسنے والی یہ جونکیں جو سلیبی سپاہی اکلتی سے بھی نکل لیتا وہ انتہائی تکلیف دے موت مر جاتا۔ جب فاطمیوں کو پتا چلا کہ دشمن کس جگہ سے پانی لا رہا ہے تو انہوں نے وہاں بھی اپنے سپاہی بھیجنا شروع کر دیئے۔ یہ سپاہی اردگرد کے درختوں اور جھاڑیوں وغیرہ میں چھپ جاتے اور موقع ملتے ہی سلیبیوں پر تیر برساتے انہیں ہلاک کرتے اور واپس آ جاتے۔ تیرا جون کو سلیبیوں نے شمالی اور جنوبی نورتھ اور ساؤتھ سائیڈ سے کلے پر بھرپور حملہ کیا۔ انہوں نے سیڑھیوں کے ذریعے دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کی۔ لیجنڈ ہے کہ سلیبیوں کو کسی غیبی ہستی نے بشارت دی تھی کہ اگر وہ پورا دن حملہ جاری رکھیں گے تو شہر لازمی فتح ہو جائے گا۔ سلیبیوں نے شمال اور جنوب دونوں اطراف سے بھرپور حملہ کیا حملہ جاری رکھا۔ سپاہی دیوار کے ساتھ سیڑھیاں لگا کر اوپر چڑھنے لگے۔ تاہم دیواروں پر کھڑے فاطمی تیر اندازوں اور سپاہیوں نے ان کا یہ حملہ بری طرح ناکام بنا دیا۔ کہتے ہیں فاطمی سپاہی دونوں ہاتھوں میں تلواریں لے کر لڑ سکتے تھے اور وہ لڑتے تھے جبکہ سلیبیوں کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور دوسرے میں ظاہر ہے ڈھال۔ اس طرح فاطمی سپاہیوں کے لڑنے کی صلاحیت سلیبیوں سے بہت بڑھ جاتی تھی۔ سو دوستو یہ پہلا حملہ سلیبیوں کا جس کے بارے میں انہیں بشارت بھی ملی تھی مبینہ طور پر وہ ناکام ہو گیا اور سلیبی واپس اپنے کیمپس میں آ گئے۔ اس ناکامی کے بعد سلیبی لیڈر گارڈ فری آف بیون نے باقی سرداروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی ایک ملاقات کی۔ اس ملاقات میں فیصلہ کیا گیا کہ جب تک دیوار پر چڑھنے کے لیے مناسب آلاب نہیں بن جاتے یعنی ہتھیار اس طرح کے تیار نہیں ہو جاتے تو کوئی نیا حملہ نہیں کیا جائے گا۔ مائیکیورس فیلوز گیارویں صدی 11 سینچری میں کسی قلعہ کو فتح کرنے کے لیے منجنیکوں کے علاوہ کیٹرپولرز کے علاوہ دو اور ہتھیار بہت مشہور تھے۔ ایک ریم اور دوسرا سیج ٹاور۔ ریم ایک مضبوط شہتیر یا درخت کا مضبوط تنہ ہوتا تھا جس کے اگلے سرے پر لوہا یا کوئی مضبوط دھات چڑھا کر اسے انتہائی طاقتور اور توانہ بنا دیا جاتا تھا۔ پھر اس لکڑی کے نیچے پہیے لگا دیا جاتے تھے۔ پھر یہ سپاہی اس ریم کو تیزی سے دکھیلتے ہوئے کلے کی دیوار یا دروازے کے کمزور حصوں سے ٹکرا دیتے تھے اور بار بار ٹکرا کر اسے توڑ دیتے تھے۔ اسی طرح ریم کے علاوہ بھی جو دوسرا اتھیار تھو سیج ٹاور جو تھا یہ ایک لکڑی کا بہت بڑا ایک منار سا ہوتا تھا جس کی مختلف منزلیں ہوتی تھیں سٹوریز ہوتی تھیں۔ ان میں فوجی کھڑے ہوتے تھے۔ یہ ٹاور کلے کی دیوار کے برابر بلند بنایا جاتا تھا۔ اس کے نیچے لکڑی کے پہیے لگا کر اسے آگے بڑھایا جاتا تھا۔ جب یہ کلے کی دیوار کے قریب پہنچتا تھا تو اس کا ایک حصہ دروازے کی طرح کھل کر کلے کی دیوار پر ٹک جاتا تھا۔ یوں ایک پل سا بن جاتا تھا۔ سیج ٹاور میں بیٹھے سپاہی اس پل سے گزر کر کلے کی دیوار پر پہنچ جایا کرتے تھے۔ تو یہ وہ دو ہتھیار تھے جن کو بنانے کے لیے سلیبیوں کو لکڑیوں کی بہت بڑی تعداد میں ضرورت تھیں۔ اس میں مقامی مسیحیوں نے ان کی بہت مدد کی۔ ان لوگوں نے سلیبیوں کو ایسی جگہوں کے بارے میں بتایا جہاں درختوں کے بڑے بڑے زخیرے موجود تھے۔ چنانچہ سلیبی وہاں سے بڑے پیمانے پر لکڑیاں اور درختوں کے تنے کاٹ کر لائے اور اپنے منصوبے پر عمل شروع کر دیا۔ ہزاروں سلیبیوں نے دن رات ایک کر کے حملے کے لیے ضروری سامان تیار کر لیا، ہتھیار وغیرہ تیار کر لیا۔ انہوں نے ایک بہت بڑی رحم تیار کی جس کے نوکدار سیرے پر لوہا چڑھایا گیا۔ پھر کم از کم دو بڑے سیج ٹاور بھی بنا لیے گئے جو تین منزلوں کے برابر تھے اور حفاظتی دیوار جتنے انجھے تھے۔ اس طرح انہوں نے چند منجنے کے اور حفاظتی دیوار پر چڑھنے کے لیے بہت سے سیڑیاں بھی تیار کر لی۔ اس سب کے علاوہ سیلیبیوں نے حفاظتی دیوار کے آگے موجود خندق کو بھی جلدی جلدی بھرنا شروع کر دیا تاکہ اسے آسانی سے پار کیا جا سکے۔ اس دوران سیلیبیوں کو ایک اور اہم خبر بھی مل گئے۔ اٹلی کی ریاست جنوہ سے چھ بحری جہاز خوراک لے کر بیت المقدس سے 66 کلومیٹر دور جافا کے ساحلی شہر میں پہنچ چکے تھے۔ سیلیبیوں نے فوری طور پر ایک دستہ جافا بھیجا تاکہ وہ وہاں سے کھانے پینے کا سامان لاسکے۔ ان سپاہیوں کی راستے میں ایک فاطمی دستے سے جھڑب بھی ہوئی تاہم یہ بچتے بچاتے جافا پہنچ گئے۔ جنوہ کے جہازرانوں نے سیلیبیوں کا خیر مقدم کیا۔ سب لوگ اتنے خوش تھے کہ رات بر جشن مناتے رہے۔ کسی کو دھیان ہی نہ رہا کہ سمندر کی طرف سے بھی کوئی خطرہ پیش آ سکتا ہے۔ صبح جب جشن ختم ہوا تو ایک بڑا خطرہ واقعی سر پر پہنچ چکا تھا۔ فاطمی بحری بیڑے نے جنوہ کے جہازوں کو گھیر لیا تھا اور شہر پر حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر سارے سیلیبی اور جہازران بھاگ کھڑے ہوئے۔ فاطمیوں نے ان کے جہاز قبضے میں لے لیے اور مصر کی طرف واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ مہرحال دوستو یہ سیلیبی سپاہی اس سفرہ تفری میں بھی ایک فائدہ اٹھانے میں کامیاب رہے کہ وہ کھانے پینے کا کچھ سامان ساتھ لے ہی گئے۔ اور یہ سامان لے جا کر انہوں نے بیت المقدس کے باہر بیٹھے ہوئے اپنے لشکر میں بانٹ دیا۔ یہاں آپ کو دوستو بتا دیں کہ مسلم فاطمی فوج تو ایک کمانڈر یعنی افتخار الدولہ کی کمانڈ میں متحد تھی، یونیٹڈ تھی لیکن سیلیبی لشکر میں شدید اختلافات تھے۔ پہلا اختلاف تو اس بات پر ہو رہا تھا کہ بیت المقدس پر قبضے کے بعد اس کا بادشاہ کون بنے گا؟ لشکر میں شامل ہر شہزادہ اور ہر سردار خود بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ سیلیبی لیڈرز کی ہر میٹنگ میں اس مسئلے پر بات ہوتی تھی۔ بادشاہ کے لیے ہر کوئی اپنا یا اپنے پسندیدہ امیدوار کا نام پیش کر رہا تھا۔ دوسری طرف لشکر کے ساتھ موجود پادریوں کا کہنا تھا کہ بیت المقدس یوروشلم تو خدا کا شہر ہے۔ کوئی انسان بھلا یہاں کا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ اسے تو خدا کی یعنی دوسرے الفاظ میں چرچ کی نگرانی میں ہونا چاہیے کیونکہ زمین پر تو خدا کے نمائندے وہی ہیں۔ بادشاہت کے اختلاف کے علاوہ دوستو فوج کی کمان کے مسئلے پر بھی بہت زیادہ کانفلکٹ تھا۔ شہر کی شمالی اور جنوبی دیواروں کے ساتھ تائنات سلیبی فورسز کے اپنے الگ الگ کمانڈرز تھے۔ ناظرن سائیڈ پر شمالی سائیڈ پر جو سلیبی لیڈرز موجود تھے انہوں نے گاڈ فری کو اپنا سپریم کمانڈر تسلیم کر لیا تھا۔ جبکہ جنوبی طرف سودرن سائیڈ پر تائنات سلیبی ایک دوسرے کمانڈر ریمنٹ کو اپنا لیڈر مانتے تھے۔ تاہم گاڈ فری کا گروہ زیادہ مضبوط تھا حتیٰ کہ سودرن سائیڈ سے بھی بڑے پیمانے پر سلیبی سپاہی فرار ہو کر گاڈ فری کے ساتھ ہی شامل ہو رہے تھے یعنی ناظرن سائیڈ پر۔ اس وجہ سے ریمنٹ نے مجبور ہو کر اپنے سپاہیوں کو بھاری رکوم دینا شروع کر دی تاکہ وہ اسے چھوڑ کر نہ جائیں۔ حتیٰ کہ شہر کی خندق کو پتھروں سے بھرنے کے لیے بھی وہ اپنے سپاہیوں کو پیسے دینے پر مجبور ہو چکا تھا۔ اب شمالی اور جنوبی دیواروں پر تائنات ان سلیبی لشکروں میں یہ ریس لگی ہوئی تھی کہ بیت المقدس میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا۔ اس مقابلے کے لیے گاڈ فری سیج، ٹاورز اور ریم تیار کروا رہا تھا جبکہ ریمنٹ خندق کو پتھروں سے جلد از جلد بھر کر دیوار پر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ اب ان کے مقابلے میں جب سلیبی یہ تیاری کر رہے تھے تو فاطمی بھی کسی طرح غافل نہیں تھے۔ فاطمیوں نے اپنی زیادہ تر فوج کو جنوبی طرف یعنی کمانڈر ریمنٹ والی سائیڈ پر تائنات کر رکھا تھا کیونکہ اس طرف سے دیوار تھوڑی کمزور تھی۔ ان کی منجنے کے دن رات سلیبی کیم پر پتھر برساتی تھی۔ جو سلیبی لوگ خندق میں پتھر بھرنے جاتے تھے وہ فاطمی تیر اندازوں کا نشانہ بھی بنتے تھے۔ دوسری طرف شمال میں، ناردن سائیڈ میں گو کے فاطمیوں کے کم فوجی تائنات تھے لیکن وہاں بھی ہر ممکن تیاری کر لی گئی تھی۔ اس سائیڈ پر گوڈ فری کی ریم اور منجنے کوں کے مقابلے کے لیے دیواروں کے ساتھ ساتھ گھاس پھونس سے بھری بوریاں رکھ دی گئی تھی اور رسیوں کے مضبوط جال بنا کر لٹکا دیے گئے تھے تاکہ پتھروں اور ریم کے حملوں سے دیواروں کو کچھ کشن دیا جا سکے۔ گوڈ فری کی سیچ ٹاورز کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ کیمیکل بھی بڑی مقدار میں جمع کر لیا گیا تھا جو بہت جلد آگ پکڑ لیتا ہے۔ تو دوستو دونوں طرف خوب تیاریاں ہو رہی تھی جن میں خاصے دن بھی لگ گئے۔ اس دوران جولائی کا مہینہ بھی شروع ہو چکا تھا لیکن دونوں طرف سے اکا دکا جھڑبوں کے علاوہ کوئی خاص لڑائی شروع نہیں ہو رہی تھی۔ البتہ اس دوران سائیکلوجیکل وارفیر نفسیاتی جنگ خوب لڑی جا رہی تھی۔ سلیبیوں نے کئی مسلم قیدیوں کو شہر کی دیوار کے سامنے قتل کیا۔ جنوبی طرف تو ایک جاسوس کو منچنیک کے ذریعے اس خندق میں بھی پھینک دیا گیا جس میں پتھر بھرے جا رہے تھے۔ اس نفسیاتی جنگ کے چواب میں فاطمیوں نے بھی مبہینہ طور پر ایک سخت حرکت کی۔ انہوں نے جنوبی دیوار کے ساتھ کئی سلیبیں لٹکا دی۔ فاطمی سپاہین سلیبوں پر گندگی بھینکا کرتے تھے۔ بہرحال نفسیاتی جنگ اور حملے کی تیاریاں اور سلیبیوں کی اندرونی کش مکش سب ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ ادھر پادری بھی اپنی دعایاں تقریبات جاری رکھے ہوئے تھے۔ آٹھ جولائی کو پادریوں کے کہنے پر سلیبیوں کی ایک بڑی تعداد نے ننگے پاؤں سلیبیں اٹھا کر شہر کی شمالی دیوار کے ساتھ پیدل چلنا شروع کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح خدا جنگ میں ان کی مدد کرے گا اور شہر جلد فتح ہو جائے گا۔ تاہم یہ لوگ دیوار کے اتنا قریب تھے کہ فاطمیوں کی رینج میں آ گئے۔ فاطمیوں نے تیر اور پتھر برسا برسا کر بہت سے ان سلیبیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور بچنے والوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ تو دوستو اس سارے ہاؤ ہو کے درمیان سلیبیوں کی تیاریاں آخرکار مکمل ہو گئیں اور حملے کی گھڑی بھی آن پہنچی۔ چودہ جولائی کی صبح، فورٹینٹھ جولائی کی صبح جو ہی سورج نکلا تو سلیبیوں نے دونوں جانب سے بیت المقدس پر دھاوا بول دیا۔ شمالی سائٹ سے، نوردرن سائٹ سے ریم کو جبکہ دونوں ٹاورز کو دونوں اطراف سے آگے بڑھا دیا گیا۔ جس وقت سلیبی یہ موو کر رہے تھے تو اتنے میں فاطمی بھی پوری طرح چوکس تیار ہو چکے تھے۔ انہوں نے دشمن کے آگے بڑھتے ہوئے قدموں کو پتھروں اور تیروں کی بارش کر کے روک دیا۔ اس سے سلیبیوں کو نقصان تو بہت ہوا لیکن وہ پتھروں اور تیروں کو ڈھالوں سے روکتے ہوئے دیوار کی طرف پھر بڑھنے لگے۔ ان کا نشانہ دیوار کا ایک کمزور حصہ تھا جسے توڑ کر وہ شہر میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ فاطمیوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے پتھروں اور تیروں کا رخ ریم اور سیج ٹاور کی طرف ہی موڑ دیا۔ کہتے ہیں وہ پتھروں کو تیل اور چربی میں ڈبو کر ان پر آگ لگاتے تھے پھر ان جلتے ہوئے پتھروں کو منجنیکوں سے دشمن پر پھینک دیتے تھے۔ ان پتھروں میں کیل بھی جڑے ہوتے تھے۔ سو جب یہ مخصوص قسم کا پتھر سیج ٹاور یا ریم سے ٹکراتا تھا تو چپک جاتا تھا اور پوری جگہ آگ سے دہکنے لگتی تھی۔ فاطمیوں نے اس طرح جنوبی سائیڈ والے سیج ٹاور کو جلا دیا۔ پھر شمالی سائیڈ پر ناظرن سائیڈ پر اکلوتی ریم کو بھی آگ لگا دی گئی۔ لیکن ہوا یہ کہ اس نقصان سے پہلے پہلے سلیبیوں نے ریم سے مرکزی دیوار کے سامنے کی چھوٹی دیوار کو توڑ دیا تھا۔ اس میں شگاف پیدا ہو چکا تھا۔ اسی رکھنے سے اسی سراخ سے سلیبیوں نے جلتی ہوئی ریم کو اندر دھکیل دیا تاکہ آگے کی مرکزی دیوار کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے۔ یہ آگ سے دھکتی ہوئی ریم دیوار کے مزید حصوں کو توڑتی ہوئی اس کے پیچھے موجود مرکزی دیوار تک پہنچ گئی۔ چھوٹی دیوار کا شگاف خاصا بڑا ہو گیا تھا۔ پہلے دن کی جنگ کچھ ایسی ہی صورتحال کے ساتھ شام کو تھم گئی۔ اگلے روز پندرہ جولائی ففٹینتھ جولائی کو سلیبیوں نے اسی جگہ سے اسی شگاف سے دوبارہ حملے کا آغاز کیا۔ ان کا دوسرا سیج ٹاور جس میں گارڈ فری آف بیون بھی موجود تھا اسے اسی رکھنے سے گزار کر مرکزی دیوار کے قریب لایا گیا۔ ٹاور اور دیوار میں محض چند فٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ فاطمیوں نے جب یہ دیکھا تو اپنا سب سے خطرناک ہتھیار لڑائی میں جھونک دیا۔ یہ تھا گریک فائر جسے آدش یونانی بھی کہا جاتا تھا۔ یہ ایسا کیمیکل تھا جس سے لگنے والی آگ پانی سے بھی نہیں بجھتی تھی۔ فاطمیوں نے یہ کیمیکل گارڈ فری کے سیج ٹاور پر فائر کیا۔ انہیں یقین تھا کہ یہ سیج ٹاور بھی پہلے ٹاور کی طرح جل جائے گا۔ تاہم دوستو فاطمیوں کو معلوم نہیں تھا کہ دشمن ان کے اس سیکرٹ ویپن کے متعلق سب کچھ جان چکا ہے۔ وہ اس طرح کے بیت المقدس کے فاطمی گورنر افتخار الدولا نے محاصرہ شروع ہونے سے پہلے شہر کی زیادہ تر مسیحی عبادی کو شہر سے نکال دیا تھا۔ انہی لوگوں نے شہر کے گرد درخت تلاش کرنے میں سلیبیوں کی مدد بھی کی تھی تو انہوں نے ہی گریک فائر کا راز بھی سلیبیوں کو دے دیا تھا۔ دوستو انہوں نے صرف راز ہی نہیں دیا تھا انہوں نے گریک فائر کا توڑ بھی بتا دیا تھا۔ اور توڑ یہ تھا کہ آدشی یونانی کو اس کیمیکل کو پانی سے تو نہیں بجھایا جا سکتا لیکن سرکے سے اس آگ کو ضرور ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ سلیبیوں نے اپنے سیج ٹاور میں سرکے سے بھرے ہوئے مشکیزے پہلے سے رکھے ہوئے تھے۔ جو ہی سیج ٹاور پر گریک فائر پھینکا جاتا تو یہ سرکے کے مشکیزے انڈیل کر اسے بجھا دیتے ہیں۔ سو فاتمیوں کا سب سے خطرناک ہتھیار بیکار ہونے لگا۔ اس ہتھیار کو ناکارہ ہوتے دیکھ کر فاتمی سپاہیوں کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بار بار سیج ٹاور کو جلانے کی کوشش کرتے رہے اور اس کوشش میں دیوار کے ہی ایک حصے کو وہ آگ لگا بیٹھے۔ اس دوران سیج ٹاور بھی اب دیوار سے آ لگا تھا اور یہاں سے بھی فوجی اب دیوار کے اوپر کودھنے لگے تھے۔ سلیبیوں کے کچھ سپاہی دیوار کے دوسرے حصوں کے ساتھ سیڑیاں لگا کر بھی اندر داخل ہونے لگے تھے۔ انہیں اندر جاتے دیکھ کر اس شمالی حصے کی طرف کے فاتمی سپاہی بھاگ نکلے۔ جب دشمن کے شہر میں داخلے کی خبر پھیلی تو جنوبی دیوار پر سودرن سائیڈ پر تائنات فاتمی سپاہیوں نے بھی راہے فرار اختیار کر لی۔ کئی سپاہیوں نے جان بچانے کے لیے بلند دیوار سے چھلانگ لگائی اور نیچے گر کر مارے گئے۔ یوں دوستو شمالی کی طرح نودرن سائیڈ کی طرح جنوبی دیوار بھی سودرن سائیڈ بھی خالی ہو گئی اور سلیبی لشکر شہر میں داخل ہو گیا۔ سلیبیوں نے شہر میں آتے ہی خون کی ہولی کھیلنا شروع کر دی وہ قتل عام ہوا کے جس پر انسانیت آج تک شربندہ ہے۔ سلیبیوں نے شہر میں موجود فاتمی فوجیوں اور عام شہریوں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتھا رہا۔ بے شمار لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے گئے۔ انگنت لوگوں پر بے تہاشا تشدد کرنے کے بعد انہیں جلتے ہوئے علاؤں میں جھوک دیا گیا۔ عورتوں کی گودوں سے بچے اٹھا کر دیواروں کے ساتھ پٹک پٹک کر بارے گئے۔ عورتوں کو بھی تلواروں سے کاٹ دیا گیا۔ کچھ مسلمانوں نے مسجد اقصہ کے احاتے میں کبات السخرا یعنی سنہری گمبد والی مسجد دوم آف دا راک میں پناہ لے لی۔ کہتے ہیں کہ کچھ سلیبیوں نے مسیحیوں نے ترس کھا کر انہیں اپنا جھنڈا دیا کہ یہ اپنے پاس رکھو تاکہ تمہاری جان بخشی ہو جائے۔ لیکن جب یہ والے تحوز دینے والے سلیبی چلے گئے تو دوسروں نے آ کر ان لوگوں کو بھی مار ڈالا۔ ان کے اپنے دعوے کے مطابق انہوں نے یورشلم میں بید المقدس میں ایک ہی مقام پر دس ہزار ٹیم تھوزن مسلمانوں کو تہہ تیخ کر دیا۔ بلکہ انہوں نے تو یہودیوں اور عیسائیوں سمیت بہت سے غیر مسلموں کو بھی زندہ نہیں چھوڑا۔ ہلاکتیں کتنی ہوئیں؟ اس وقت کون سا ہیومن رائٹس تھا جو ریکارڈ رکھتا؟ سو آج تک کسی کو درست تعداد معلوم نہیں۔ البتہ ایک مسلم ہسٹورین کے مطابق ستر ہزار سیونٹی تھوزن مسلمان تو صرف مسجد اقصہ کے احاتے میں قتل کیے گئے۔ ان میں امام اور علماء سبھی شامل تھے۔ اس قتل عام کے دوران بھی دوستو بے پناہ لوٹ مار ہوتی رہی۔ کہتے ہیں بہت سے مسلمانوں نے مرنے سے پہلے سونے کے سکھے بڑی تعداد میں نگل لیے تھے تاکہ وہ دشمن کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔ لیکن سلیبیوں نے ان سکھوں کو تلاش کرنے کے لیے لاشوں کے پیٹ چاک کرنا شروع کر دیئے۔ کچھ لاشوں کے جسموں سے واقعی سکھے نکلے۔ یہ سلیبین سکھوں اور خون سے رنگے ہاتھوں کے ساتھ جیسیس کی مسلوب کیے جانے کی جگہ یعنی چرچ آف خولی سیپلیکا کے سامنے جمع ہو گئے اور خوشی سے نعرے لگانے لگے۔ نوب مار کے دوران ایک سلیبی سردار نے ڈوم آف دی راک میں موجود سارا سونہ اور قیمتی پتھر بھی قبضے میں لے لیے۔ بید المقدس میں موجود گھروں کے متعلق سلیبی لشکر میں یہ تیپ آیا کہ جو بھی جنگجو جس گھر میں پہلے داخل ہوگا وہ اس گھر کا اور وہاں کے سامان کا مالک ہوگا۔ یہ تیپ آتے ہی اب سلیبی لشکر کے جنگجو گھروں کی طرف دوڑ پڑے اور جلد ہی شہر کے ہر گھر پر ایک سلیبی کا قبضہ ہو گیا۔ اس طریقے سے بہت سے غریب سلیبی جو ہزاروں کلومیٹر سے آئے تھے ان لمحوں میں مالا مال بھی ہو گئے۔ شہر میں تو دوستو یہ لوٹ مار اور قتل عام جاری تھا لیکن اس دوران شہر کے فاطمی گورنر افتخار الدولہ کچھ محافظوں کے ساتھ حفاظتی دیوار کے ایک ٹاور میں چھپ گئے تھے۔ وہ چند روز تک وہاں ہی چھپے رہے پنان یہ رہے۔ سلیبیوں نے اس ٹاور کو گھیر لیا لیکن افتخار الدولہ کو قتل نہیں کیا گیا۔ افتخار الدولہ نے سلیبیوں سے مذاکرات کیے اور انہیں یقین دلایا کہ وہ اس قبضے کے خلاف مزید کوئی مضاحمت نہیں کریں گے۔ ویسے دوستو وہ اس وقت کمنز کم مضاحمت کی پوزیشن میں تھے بھی نہیں۔ تو ان سلیبیوں نے یہ کیا کہ ان سے شرائط تیب کر لی۔ انہوں نے رسمی طور پر شہر کو سرنڈر کر دیا اور باحفاظت شہر سے نکل گئے۔ یہاں سے اپنے محافظوں کے ساتھ وہ مصر کی طرف چلے۔ ان کی اروانگی کے ساتھ ہی بیت المقدس پر سلیبیوں کا قبضہ مکمل ہو چکا تھا۔ مسجد اقصہ پر سلیب نصب کر دی گئی تھی۔ لیکن دوستو بیت المقدس پر قبضے کے بعد بھی فسٹ کروسیٹ ختم نہیں ہوئی۔ ایک آخری لڑائی ابھی باقی تھی۔ میڈیٹرینین بحیرہ روم کے ساحل پر مصر کی حدود سے باہر ایک فلسطینی قلعہ اسکلان ابھی تک فاطمیوں کے کنٹرول میں تھا۔ چنانچہ بیت المقدس سے سلیبی لشکر کا ایک بڑا حصہ اسکلان فتح کرنے کیلئے روانہ ہو گیا۔ بارہ آگست کو ایک ہزار نینانویں ٹین نائنٹی نائن کو سلیبیوں اور مسلمانوں کے درمیان آخری مارکہ یہاں ہوں گا۔ اس مارکے میں سلیبیوں نے فاطمیوں کو شکست دی۔ اسکلان بھی ان کے قبضے میں چلا گیا اور یہاں کی فاطمی فوج بھی اب مصر کی طرف ہی پسپا ہو گیا۔ اسکلان میں کامیابی کے ساتھ ہی فرس کروسیٹ پہلی سلیبی جن دوستو ختم ہو گئی تھی۔ اس فتح کی خبریں جب یورپ پہنچیں تو گھر گھر میں جشن منایا گیا۔ لیکن دوستو جس شخص نے سلیبی جنگ شروع کی تھی وہ اس کامیابی کی خبر سننے کے لیے زندہ نہیں رہا تھا۔ جی ہاں پاپ اربن ٹو جنہوں نے فرانس کے شہر کلرمانٹ میں سلیبی جنگ کے لیے تقریر کی تھی وہ مر چکے تھے۔ پندرہ جولائی کو سلیبی لشکر بیت المقدس میں داخل ہوا تھا اور تقریباً دو ہفتے بعد انتیس جولائی کو ٹونٹی نائنٹ جولائی کو ان کی موت ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں چونکہ خبریں تاخیر سے پہنچا کرتی تھی اس لیے اپنے ڈیتھ بیڈ پر پاپ اربن ٹو فتح کی خبر نہیں سن سکے تھے۔ تو یوں دوستو سلیبیوں کا پوپ اربن ٹو کا مشن پورا ہو چکا تھا بہت المقدس پر اب سلیب نصب ہو چکی تھی۔ لیکن اس کا ایفیکٹ یہ ہوا کہ مسلم دنیا جو اب تک سلیبیوں کو اپنے لیے کوئی بڑا خطرہ نہیں سمجھ رہی تھی وہ یکا یک بیدار ہو گئی۔ سلیبیوں کی مقدس جنگ کروسیڈ کے مقابلے میں اب مسلمان بھی سر پر کفن باندھ کر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن جو پہلا شخص سلیبیوں سے مقابلے کے لیے نکلا وہ صلاح الدین ایوبی نہیں تھا۔ تو پھر وہ کون تھا؟ اس نے کیسے سلیبیوں کے طاقتور لشکر کا بڑی کامیابی سے مقابلہ کیا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن دکروسیڈ این ایوبی کی اگلی قسط میں ہے۔ دوستو اگر آپ نے اس سیریز کی پہلی قسط نہیں دیکھی تو آپ بہرحال یہاں ٹچ کر سکتے ہیں۔ یہاں دیکھئے اسکندر اعظم اور راجہ پورس کے درمیان لڑائی کی سمسنیک ہے، سچی داستان اور یہ رہی سیکنڈ ورلڈ وار کی مکمل کام ہے۔